تو آداب آپ تستخبال ہمارے چینل شمائر گویندی میں آج ہم کریں گے ڈیٹا انٹری کلاس ٹین تھ اور ٹویلتھ کی فارمیٹنگ ورکشیٹ یعنی ورکشیٹ کی وزے سازی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹویلتھ کلاس کی اور یہ ٹین تھ کلاس کی ٹھیک ہے تو دو سو نتیس اور تین سو چھتیس نمبر ہیں ان کے جو نوٹس ہیں وہ میرے پاس اویلیبل ہیں انہی نوٹس ہم پڑھیں گے اور انہی نوٹس ہم سمجھیں گے تو چلیے پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا جو فرسٹ پویشن ہے اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے پہلا ہے کہ ورک بک اور ورکشیٹ میں فرق لکھیں ٹھیک ہے ورک بک کیا ہے اور ورکشیٹ کیا ہے دیکھیں ایکسل ورک بک اور ورکشیٹ کی بنیادی فرق سب سے پہلے بنیادی فرق اس پر سمجھ لیتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایکسل ورک بک ایکسل ورک بک میں ورک شیٹ کی تعداد ہوتی ہے جبکہ ورک شیٹ کا مطلب ہے ایکسل ورک بک میں ایک ہی شیٹ ایکسل ورک شیٹ اور ورک بک ایکسل ورک بک مکمل کتاب ہے ایکسل ورک بک مکمل کتاب اور ایکسل ورک شیٹ کتاب کے ایک صفحے کی طرح ہے ماننی جی میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں یہ پوری جو بک ہے یہ ورک بک ہے اور یہ جو اس کا ایک پیج ہے یہ ورکشیٹ ہے اسی کو انہوں نے ورک بک اور ورکشیٹ سے ریفائن کریں جہاں پہ انہوں نے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ بھی لکھیں اس کے دیکھیں ورک بک جو ہے اس کے اندر جو پیجز ہیں دو سو پچپن ورکشیٹ ہے اور جبکہ ورکشیٹ جو ہے اس کے اندر میکسیمم رو کتنی ہے ایک کوئشن آیا تھا بھئی میکسیمم رو لائنیں کتنی ہوتی ہیں ون زیرو فور ایٹ فائف سیون سکس اور کولم جو ہے وہ ہوتے ہیں ون سکس تیری ایٹ فور یہ اتنے کولم ہوتے ہیں اور یہ اتنی ہوتے ہیں پہلا کوئشن آپ کے سمجھ میں آیا کہ ورک بک اور ورکشیٹ میں کیا ہے ورک بک پوری کتاب ہے اور ورکشیٹ اس کتاب کا ایک پیج ہے اب اس کے بعد جو ہے بھائی دوسرا جو کوئشن ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے بہت ہی ہر لحاظ سے امپورٹنٹ ہے یہ کوئشن اور اس میں لکھا ہے کہ ایکسل دوہزار سیون میں ورکشیٹ کو ہائیڈ اور ان ہائیڈ کرنے کے اقدامات یعنی چھپانے کے اور ظاہر کرنے کے اقدامات لکھنے ورکشیٹ کو ہائیڈ کرنا پہلے ہائیڈ کرنے کی طریقے اس شیٹ ٹیپ پر کلک کیجئے جسے آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں کانٹیکس منیو سے ہائیڈ متبازل کا انتخاب کیجئے جیسے کہ زیل میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے زیل میں دیا گیا ہے مطلب یہ فوٹو ہے اس کے اندر یہاں سے آپ کو سلیک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ ہائیڈ لکھا ہائیڈ پہ کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہائیڈ کی ہوئی شیٹ کو ان ہائیڈ کرنے کے لیے کسی بھی ویزیبل شیٹ پر رائیڈ کلک کیجئے ان ہائیڈ ڈائیلوگ باکس پر ظاہر ہو جائے گا فیرس میں شیٹ کا انتخاب کیجئے جسے آپ ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں فیرس میں صرف ایک ہی شیٹ ہے جسے ان ہائیڈ کیا جانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ رہا یہاں پہ بہلا ہائیڈ کا اب یہاں ان ہائیڈ کا ہے تو اس شیٹ کے اندر ان ہائیڈ کا جو آپشن سے وہ بہت ہی مطلب کے معمولی طریقے سے دکھایا گیا ہے کس طرح آپ ہائیڈ شیٹ کو ان ہائیڈ کر سکتے ہیں تو جہاں پہ یہ والے قوشن کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ شیٹ کو چھپانا کیسا ہے اور اسے ظاہر کیسے کرنا اور جو نیکس پوشن ہے اس کا تھرڈ ایکسل دو آزار ساتھ میں ورک شیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ مطلب یعنی اس کو جو ہے کیسے پروٹیکٹ کیا جائے اور اس میں کوئی گھوس نہ سکے کیا اس کو جو ہے سیف کرنے کا طریقہ ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کس طرح پاسورڈ لگا سکا ورک شیٹ کو پروٹیکٹ کرنا ورک شیٹ کو محفوظ کرنے کے لئے اقدام آتا پہلے آئے گے ہوم ٹیپ کا انتخاب کیجئے دوسرا سیل گروپ میں فارمیٹ کا انتخاب کیجئے تیسرا ریپ ڈاؤن مینیو سے پروٹیکٹ شیٹ کا انتخاب کیجئے پروٹیکٹ شیٹ ڈائیلوگ باکس ظاہر ہو جائے گا شیٹ کو محفوظ کرنے کے لئے یا ورڈ ٹیپ کیجئے اور کنفرم پاسورڈ ڈائیلوگ باکس میں پاسورڈ کو دوبارہ ٹائپ کیجئے اس طرح ورک شیٹ کو محفوظ کر سکتے ہیں اب اگر آپ ورک شیٹ میں کسی بھی کسیم کی تقدیلی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ڈائیلوگ باکس ظاہر بند ہو جائے گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ کس طرح جو ہے آپ یہاں پہ پروٹیکٹ پائیں گے پروٹیکٹ شیٹ اور پھر یہاں پہ پاسورڈ ڈال لیں گے اور پھر یہاں پہ کنفرم پاسورڈ پھر رکھے گا اس طرح آپ کے جو ہے ورک شیٹ پروٹیکٹشن ہو جائے گا اس کو اور وہ محفوظ ہو جائے گا اگلا جو اس کا چوتھا کوششن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے چوتھا کوششن کافی لمبا ہے لیکن اگر آپ نے اسے صحیح سے سمجھ لیا تو بہت آسان ہے اور بہت چھوٹا ہے آپ کے لئے اگر آپ اسے صحیح سے سمجھیں گے ان میں دستیاب مختلف کی کیا خصوصیات ہیں نمبر ٹیپ ہیلیجمنٹ ٹیپ فون ٹیپ سب سے پہلے ہم نمبر ٹیپ کے بارے میں پڑھتے ہیں نمبر ٹیپ کیا ہوتا ہے ڈیٹا ٹائپ کو ٹیپ پر دستیاب متبادل کی مدد سے منتخب کہا جا سکتا ہے اس رینج کو منتخب کیجئے جس کو وجہ سازی یعنی فارمیٹنگ مقصود ہے لیٹنگ میں سے سٹائل کا انتخاب کیجئے جسے آپ اپنے عدد استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ شکل سیون پوائنٹ ٹو میں دکھایا گیا ہے مطلب کوئی ایک پچر سے مثلاً اگر آپ اپنے عداد میں اشاریہ کو دو مقام تک محدود کرنا چاہتے ہیں تو نمبر کیٹیگری کا انتخاب کیجئے اور اشاریہ کے مقام کے لئے دو کا انتخاب کیجئے یا اپنے کمپیٹر پہر دی کر متبادل کا استعمال کرنے کی کوشش کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح سے دے رکھا ہے جو بھی چیز آپ کو چننی ہے نمبر، سیل، کرنسی جو بھی چیز مطلب آپ سیلیک کریں گے وہ چیز آ جائے گی پہلے آپ کو ٹیکس کو سیلیک کرنا ہو اسی طرح ڈیٹ میں کیا سب داننا یہ ہے اب ایلیجمنٹ ٹیپ کیا ہے اسے سمجھتے ہیں ایلیجمنٹ ٹیپ وہ ہوتا ہے اگر آپ متبادل کی مدد سے آپ سیل کے ساتھ ڈیٹا کا مقام پوزیشن اور اس کی سب بندی تبدیل کر سکتے ہیں فورمیٹنگ سیل، ڈائیلوک بوکس، فورمیٹنگ ٹول بار پر موجود ایلیجمنٹ بٹنوں کے مقابلے زیادہ متبادل فراہم کرتا ہے مثال کے طور پر آپ مطن کو سمت بندی اورینٹیشن میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں مطلب پورٹریٹ ہے لینڈ اسکیپ کرنا ہے یا لینڈ اسکیپ ہے پورٹریٹ کرنا ہے اس میں کرنا چاہتے ہیں جیسے فور اگزامپل جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پچھر دکھاتا ہوں پھر ہم فون ٹیپ پڑھیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ یہ کھلیر ہو جائے ایلیجمنٹ ٹیپ میں جو ہے آپ یہاں پہ مارجن دینا ہے یا کچھ کرنا ہے ویڈ بڑھانی ہے سٹک کرنا ہے مارج سیل کرنا ہے ساری چیزیں آپ اس میں بہت آنے ہی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہے فون ٹیپ فون ٹیپ کیا ہے بھائی اس ٹیپ میں فون سے متعلق سبھی اوصاف ظاہر کیا جا سکتا ہے جس میں فون فیس سائز اسٹائل اور ایفیکٹ شامل ہیں اب یہاں پہ فورمیٹنگ ٹول باہر کو استعمال کر کے آپ سیل کی مشمولات کو بول ڈیٹیلک انڈر لائن کر سکتے ہیں تو فورمیٹنگ سے متعلق متبادل کے لئے آپ فورمیٹ سیل ڈائلوگ باکسا استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں یہ وہی ہے جو اوپر کے اوپشن ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں انہوں نے آپ بول ڈیٹیلک کر سکتے ہیں زوم کر لیتا ہوں تھوڑا دتائی آپ کو سب چیزیں سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ڈبل انڈر لائن کلر اور یہ سب چیز آپ اس میں کر سکتے ہیں تو یہ قویشن جو ہے سمجھنا ہے اور آپ کو پریکٹیکلی آپ کمپیٹر پر جب کر کے دیکھیں گے تو اور زیادہ آپ کے اچھا ہو جائے گا امید ہے کہ یہ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو افلائن کلاس لینی ہے تو آپ ہمارے نمبر کا کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کو نائیویس، اگنو اور ڈیو، ایس ایل میں اڈمیشن لینے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ریگولر کلاس لینی ہے نائیویس کی تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اسائیمنٹ پریکٹیکل بنانے میں پریشانی ہو رہی ہے آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں یعنی سبھی طرح کی ایجوگیشن ہیلپ کے لیے ہم آپ کے لیے ہر ٹائم اویلیبل ہیں تو آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیے 9136183233 اور آپ ہماری ویڈیو کو لائف ضرور کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور بتائیے کہ آپ کو کس ٹاپک پہ اور دونے ویڈیوز چاہیے کون سے سبجیکٹ کی چاہیے تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہے جو آپ کو اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہیں امید ہے کہ اوالا 7 chapter بہت اچھے سے پسند آگیا ہوگا اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کریے کمنٹ باکس میں بہت امید